بسم اللہ الرحمن الرحیم اکاؤنٹس میں ہوئی ہیں جو بریٹش اکاؤنٹس ان کے موجود ہیں جس میں رویل بینک آف سکوٹلینڈ اور باکلیز بینک کے اکاؤنٹس میں یہ فائنڈنگ اس کی سامنے آتی ہے جس کے بعد وہ اپنے قانون کا استعمال کرتے ہوئے نیشنل کرائم ایجنسی ان کے اکاؤنٹس کو دوہزار انیس میں فریز کر دیتی ہے تحقیقات کا آغاز ہو جاتا ہے اور آغاز کے دوران مختلف انٹیروگیشنز میں پاکستان سے بھی مدد دی جاتی ہے ایس پر پاکستانی آفیشلز کے آپ ہمیں ان کی ڈیٹیلز مہیا کریں ڈیٹیلز مہیا کیے جانے کے بعد ریسنٹی ایک فیصلہ سامنے آتا ہے جس میں کوٹ آرڈر پر ان کے اکاؤنٹس کو ڈی فریز کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت سمیت جتنے کارکنان ہیں وہ جشن مناتے ہیں اور اس کے حوالے سے ٹویٹ کا سلسلہ بھی ہم نے دیکھا پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ریبٹل دیتی ہے شہزاد اکبر صاحب میڈیا پر آتے ہیں اس کے حوالے سے تفصیلی سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں اپنی ٹویٹ بھی کرتے ہیں جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہی اپلیکیشن حکومت پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے جب اپلیکیشن ہی نہیں دی گئی تو ہمیں شکست کے صورت میں ہو سکتی ہے اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں یا ان کا کوئی اچھا وکیل ان کو اس کی ٹرانسلیشن بتائے تو اس میں ان کو یہ بات کلیر ہوگی کہ انہوں نے ڈاؤٹ کی بنا پر ان کے اکاؤنٹس کو فریز کیا تح نہیں ہے جبکہ سوال سے مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہتی ہے کہ نیب کی جانب سے بہت ساری ان کو انفرمیشنز تھی جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی جانب سے مہیا کی جاتی رہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا اس پہ جو پولٹکس چل رہی ہے وہ ہے کیا اور آنے والے عرصے میں ممکنا طور پر جو شہباز شریف کا یہاں پر کیس ہے جس میں بہت ساری ٹی ٹی کے حوالے سے چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی تک ٹھوس چیزیں جو ہے وہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کی جانب سے سامنے کوٹ کے پروڈیوس نہیں کی جا سکیں جس کا ذکر شہزادہ پر ساگ بھی کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہے کیا گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام جوائن کر رہے ہیں پی جو ایمیر صاحب سینر جرنلسٹ ہے انیلسٹ ہے ہمارے ساتھ آمیر زیادہ صاحب بھی موجود ہے گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا پی جو ایمیر صاحب آپ چونکہ برطانیہ میں بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں بھی ہیں وہاں کے نظام کو ب سمجھتے ہیں یہاں بھی آپ صحافت کر رہے ہیں what is this going on sir and who has actually won دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں storm in a teacup یہ جتنے بھی کیسے جن کے ہم آج بات کر رہے ہیں they were not initiated by PTI یہ پرانے کیسے چل رہے تھے اور برطانیہ کا جو law ہے بڑا clear ہے وہ آپ کو سب سے highest level پہ چارج کرتے ہیں and then the charges keep dropping till it basically ends up or you get charged so basically ان کو highest level پہ کیا number one کیوں کیا because یہ بہت high profile personality ہے اسی طرح کے بڑے اور بھی cases ہیں ordinary cases بڑے ہیں یہ جس طرح کے شباز کا case ہے بڑے cases ہیں london کے اندر UK کے اندر بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو اتنی وہ اہمیت نہیں دیتے اتنا وہ آپ کہلو کہ وہ ہو ہا نہیں ہوتا because there are nobody but the procedure is the same all the same اور یہاں because میڈیا کے اندر وہ بار بار reports آتی ہیں تو اس کو ایک high profile case سمجھا جاتا ہے شباز کے خلاف کچھ نہیں نکلا and at the end of the day he's been exonerated اور اس میں کوئی celebration کی کوئی بات نہیں ہے ایک inquiry ہوئی یہ اگر اتنا ہی تھا تو ان ساروں کو چاہیے تھا نا جائیں پھر وہ ادھر crown court میں جائیں strand میں جا کے وہاں پھر یہ مظاہرے کریں جلسے کریں یہاں تو کر لیتے ہیں نا نے آپ کے آگے کر لیا ادھر ادھر press conferences کر لی so there is no need for any celebrations a merit پہ case decide ہوا ہے اور merit پہ ان کا ایک decision آگیا ہے اب اس کو ایک political جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک political ہے کہ آپ نے اس کو کوئی رنگ دینا ہے تو that will be unfair کیوں کیونکہ پھر آپ ان کو جو آپ کا court ہے UK کے اندر آپ ان کو بھی embarrassed کرو گے اپنے courts کو بھی embarrassed کرو گے and there is no future in this line of let's say appreciation or criticism تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ number one PTI کا اس میں نہ تعلق ہے نہ کچھ ہے اس کے اندر آپ کہہ دیں کہ PTI نے نہیں کیا پھر PTI نے نہیں کیا آپ دونوں تو تھے پہلے PPP اور PMLN جن کے ملابس cases ہوئے میں and they've been coming on so I think اس کو ادھر ہی آپ دفن کر دیں rather you know take an ugly turn on it چھیک ہے عامر صاحب رہے گا عامر زیاد صاحب جس طرح پی جے میر صاحب بھی فرما رہے ہیں اور جس طرح ہمارے سامنے ساری چیزیں unfold ہو رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح شہداد اپنے صاحب نے بھی کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کیس کا پاکستان میں موجود TT والے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کیس بڑے ہی جو ہے وہ فائنل راؤنڈ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور اس میں کمپلیٹلی یہ لوگ فیل ہو رہے ہیں کسی بھی ثبوت کو یا کسی بھی جو ریکوائیڈ انفرمیشن اس کو شیئر کرتے ہوئے How would you analyze this عامر صاحب ایک تو پی جے میر صاحب نے جس طرح سے سیاق و سباق قصہ چیزوں کو سمجھایا اور پی جے میر صاحب کی بات اس لیے اہم ہے کہ انہیں ذاتی طور پر ان کا مشاہدہ ہے تجربہ ہے برطانیہ میں طویل عرصے تک رہے ہیں پہلے تمہیں سیاق و سباق قصہ یہ سمجھنا ہے کہ جی برطانیہ میں اگر کیس ختم ہو جاتا ہے یا انکوائری کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اس پہ کیا واقعی جشن منانا چاہیے یقیناً ایک تو بہت بڑی ریلیف ہے شہباز شریف صاحب کو اور ان کے صاحب زادے کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ واقعی معصوم و بے گناہ ہیں کیونکہ برطانیہ میں جس کا عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں مختلف فورمز پہ حتیٰ کہ قوام متحدہ جنرل اسمبلی میں بھی تذکرہ کیا کہ تیسری دنیا کے ممالک سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک افریقہ کے ایشیا کے جو ایک سٹولن منی ہے چرائیوہ پیسہ ہے وہ جاتا ہے یورپ میں اور یورپ میں اس یورپ میں جو اس کی کیپٹل ہے جہاں پہ سب زیادہ یہ پیسہ اٹریکٹ ہوتا ہے وہ برطانیہ ہیں اور اس میں آپ کو بھارت سے بھی آپ دیکھیں گے کہ لا تعداد لوگ ہیں جس کے بارے میں بھارتی حکومت مطالبہ کرتی رہی اور اس کے ان تمام مطالبات کے انسانی میں صرف ایک آدمی کے خلاف کارروائی ہوئی ورنہ باپنی سب جو ہیں ان کو ایک طرح کا سیل مل گیا کہ جی سیل آف اپروول مل گیا اور ان کو اسی طرح سے جس طرح شہباز شریف صاحب کو انکوائری ہوئی اور انکوائری ختم ہو گئی تو اس کی وجہ یہ کہ جی برطانیہ میں ایک عملیت پسندی بھی ہے وہاں پہ جو ہے اگر دولت مختلف دنیا کے گوشوں سے آتی ہے تو اس سے برطانیہ کی معیشت بھی چلتی ہے ایک تو ان کے ایک سپورٹ تعلیم ہے جس جسنا ہمارے بچے او لیول اے لیول بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کے یہ بھی ان کے ایک درامداد میں سے ایک ہے کہ وہ انویسپنٹ درامت کرتے ہیں وہ بھی چوری کا پیسہ اور جو ظہرے کے وہاں پہ عملیت پسندی ہوتی اور ہماری ہیں جو ایک تاثر یہ ہے کہ جی گورے کی اگر کوٹ ہے تو وہ ایسا فیصلہ کرے گی کہ جو کہ ابو بورڈ ہوگا جناب ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ صرف اگر پاکستان کی بات کریں الطاوحسین صاحب وہاں پر موجود ہیں الطاوحسین صاحب پہ لا تعداد کی اس سے وہ کوئی وائٹ کولر کرائم کے نہیں ہیں ان پہ تو باقاعدہ جو ہے تشدد کے اس کے دہشتگردی کے اس طرح کے مقدمات ہیں اس پہ جب مطلب ہے کچھ نہیں کر سکی حکومت پاکستان یا برطانیہ کا انصاف کا نظام اس پہ نہیں جاگا تو وائٹ کولر کرائم جس کو ثابت کرنا اگر فرض کریں بڑی نیک نیتی سے کہ اس کے ساتھ بھی اس کے اوپر کیس چلایا جائے تو دنیا بھر میں مشکل ترین کام ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی اور جبکہ وہ پھیلا ہو اور کئی ملکوں میں پھیلا ہو کئی برس پہ پھیلا ہو اس کے تانے بانے پاکستان سے شروع ہوتے ہوں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جاتے ہوں میں صرف اس کیس کی بات نہیں کر رہا عموماً اسی طرح کیس ہوتے ہیں منی لانڈرنگ کے تو اس میں ثابت کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور جیسے کہ بلکل صحیح کہا کہ یہ فتح و شکست یہ حکومت کی کوئی نہ شکست ہے اس طرح سے کیونکہ ظاہر ہے کہ کیس جو ہے انیشیٹ جو ہے حکومت کی جانت سے نہیں کرائے گیا تھا بار بار جو اس کے وہ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اور جو پلرائیزیشن ہے یہاں پر تو حضب اختلاف پوری طرح خصوصاً نون لیگ پوری طرح اس چیز کو اچھا لے گی کہ جناب کیونکہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ تمام کے تمام غلط ہیں تو وہ یہ پرسیپشن بیلڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اب حکومت میں ذمہ داری یہ ہے جو پاکستان کے انمیسیگیٹرز ہیں ہمارے جو پروسیکیوٹرز ہیں عدالتی نظام ہیں کہ ابھی تک ہمارے یہاں جو ہے کسی بھی بلہ آپ دیکھیں کہ نوازشنی صاحب کو صحیح ہوئی اور وہ نکل گئے یہاں سے تو وہ جو کیسز کو جلدی چلائیں اور اس طرح سے شفاف طریقے سے چلائیں کہ دنیا کو انصاف ہوتا وہ نظر ہے یہ بتائے گا پی جمعیر صاحب جس طرح ذکر کر رہے ہیں عامر زیاد صاحب بھی اب پرائم منسٹر صاحب کی میں ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کچھ دن پہلے کی اور وہ سمجھ آ رہے تھی وہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی انڈر ڈیویلپٹ کنٹری سے پیسہ لوٹا جاتا ہے جو یہ لوٹے رہے لوٹتے ہیں یہ ان کے سٹیٹمنٹ ہے یہ لوٹ کے ویسٹ میں لے جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں لے جاتے ہیں اور ان کے قوانین ان کا لوٹا ہوا پیسہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ یہاں کی عوام بھوکتی ہے یہ لوگ نہیں بھوکتے ہیں یہ تو زیرہ مزے میں ہوتے ہیں ایسا یہ کیوں کرتے ہیں دنیا پہ تو انہوں نے فے ٹی ایف سمیت اور پتہ نہیں نہ جانے کون کون سے چیزوں کی تلوار لٹکا رکھی ہے اور اپنے ہاں جو کسی بھی قسم کا پیسہ آتا ہے اس کو وہ اپنی جیب میں ڈالتا جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی آپ یہاں پہ رہنے دیں دیکھیں جتنی منی لانڈرنگ اور آپ کے لوگ کرپشن کا پیسہ ایفریکن سٹیٹ سے جاتا ہے پاکستان تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر پاکستان تو ایک مکھی کے برابر ہے آپ نیجیریہ کو لے لیں the most corrupt nation in the world اس کے بعد آپ جتے بھی یہ جو ایفریکن سٹیٹ سے ہیں آپ ان کو دیکھ لو ان کی کیا حالت ہے یہ تو وہ تو چوس چوس کے اپنی قوم کا پیسہ لے کے بھارے لے کے جاتے ہیں پھر یہی آپ کے سویس نمبرڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہی آپ کی آفشور کمپنیز ہوتی ہیں یہی آپ آکے اپنے پیسے کو انلوڈ کر دیتے ہو یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کا ایک آپ کے لوگ اصول بنا ہوئے اس کے اندر انہوں کوئی مولڈیز میں چلے جاتا ہے کوئی کیمنز میں چلے جاتا ہے ہر جگہ اس طرح کی یہ چیز چلتی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کی سپیچ یونیٹ نیشنز کی پہلے بھی سن لے کانٹیکسٹ اب بات آتی ہے آپ کرپشن کو ختم کس طرح کرو آپ کے پاس دیکھو نا یہ ایفی ٹی ایف کیوں پڑی ہے یہ کیوں ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ اس میں اتنے ملوز نہیں تھے آپ کے ایک پیرلل اکانومی ہاں چل رہی تھی جس کو ہم کہتے ہیں بلیک اکانومی اس نے بلیک اکانومی کو آکے فل سٹاپ کیا اس نے یو اے ای کے اندر آکے سٹاپ کیا ان کے اکاؤنٹس میں چلے گئے لوگوں کے اکاؤنٹس میں جو بیس پیس ڈالر انڈیا بھیج رہے تھے فور چیارٹیبل پرپسز اور یہ مزاروں کو انہوں نے اس کو چیک کیا سو یہ جو سارا یہ ایک سٹرنجیٹ میجرز دنیا نے لیا ہے یہ بیسیکلی نائن الیون کے بعد آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ it was all pre-fabricated and pre-arranged but having said so I think in a way it has been a blessing for پاکستان کہ جس کی uncharted اکانومی at a very slow pace right now آپ اس کو ایک چاٹک پر لے کے جا رہے ہو جو ملک جو شہری مرتضہ اپنے ملک میں ٹیکس نہ دیں گے اور یہی پیسہ فلائٹ پر آپ لے کے جائیں گے بیجے صاحب دیکھیں یہ تو صورتحال ہوگی نے that things we need to do on our side میرا سوال یہ ہے کہ دو ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے I mean why they are harboring such money آپ یہ دیکھئے سے پہلے پینامہ کا ذکر آیا چلیں وہ ایک علیدہ انہوں نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے آپ نے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے scandals اور scams دیکھیں جس کے اندر جتنا looted money ہے جتنا fraudulent money ہے وہ پارک ہوا ہوئے ویسٹ میں اور ایسی بڑی بڑی جائنٹ اور quota کے پاس why they are not doing anything about that and why should they do that وہاں کی جو laws ہیں بڑے مختلف ہیں اور وہاں بھی یہ جو آپ جن کی ویسٹ کی بات کرتے ہیں the governments don't control it یہ private consortiums ہیں private companies ہیں یہ hedge funds اپنے اپنے سبھالتے ہیں اور اسی کے اندر ہی آپ کے علاوہ کے وہاں کا جو بہت بڑا ایک جو آپ کے علاوہ کے player ہے وہ بھی پیسہ یہی لگاتا ہے بڑے بڑے ناموں کے آئے ہیں cameron کا نام نہیں آیا ڈیویڈ cameron پرائم نیسٹر کا ہر ایک کا نام آتا ہے ہر ایک کا نام آیا ہے اور یہ لوگ اس کا ایک فائدہ اٹھاتے ہیں کئی میں جانتا ہوں لوگوں کو لندن میں جو کہ ایک عرصہ باہر رہتے ہیں سال میں تین مینے نو مینے باہر رہتے ہیں تین مینے واپس آتے ہیں اور اس تین مینے کے بعد وہ they're not taxable لیکن وہ tax even کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہاں یہ بھی indirect money laundering ہوتی ہے آپ tax needs ملک کو دیتے ہو لیکن اب ایک global taxation آگئی ہے global taxation کے اندر for example میں پاکستان کی بات کرتا ہوں آپ پاکستان میں ہیں یا UK میں ایک جگہ آپ نے tax دینا ہے اور وہ tax آپ کا tally up ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی ایک جگہ دیں اور double آپ کو taxation میں global taxation میں آپ کو relief ملتا ہے لیکن یہ کیوں کیا ہے because آپ نے money laundering اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ اس کا check کرنا بڑا مشکل ہے اور جیسے ابھی آپ نے کہا ہے اس پہ time لگے گا یہ overnight ہے اس پہ change نہیں آئے گا یہ time لگے گا ہنڈی آج بھی پاکستان سے انڈیا سے اور پوری دنیا سے چل رہی ہے اور چلے گی یہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا ہے بات یہ جو آپ ایک transformation لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اور economy کو solidify کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ time لگے گا یہ overnight آپ کے پاس یہ revolution نہیں ہے ٹھیک ہے عمیرزہ صاحب یہ بتائیے گا سر کہ اب جس طرح پی جے میر صاحب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو streamline کر رہے ہیں they are on the right track بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے خفا ہیں اور ان بہت سارے لوگوں میں عام شہری ہے اور ان عام شہریوں میں وہ لوگ ہیں جو government کی اس scrutiny کے چکر میں خود اپنے آپ کو رڑا جانا تصور کرتے ہیں وہ indirect taxation وہ کاروباری طبقے کی لکھت پڑت ہو آپ کو یاد ہوگا جب government اس نے کہا دی پچاس ہزار کی کوئی transaction ہوگی آپ ID card دیں گے اور انہوں نے ایسا react کی ایسا respond کی انہوں نے کہ government جو ہے وہ دم دبا کے بھاگی انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے are we heading in the right direction یا اس کے چکر میں بڑے مگرمش نکل رہے ہیں اور چھوٹی مسئلیاں جو ہیں یا ہمارے جیسے جو لوگ ہیں عام بندہ وہ پس رہے ہیں یہ بات یہ ہوتی کہ مختلف وقتوں میں مختلف عدوار میں کوششیں ہوئی ہیں کہ جی ہمارا tax net کو broaden کیا جائے وہ میں جیاد ہے کہ جی مشرف صاحب کے دور میں بڑی کوشش کی گئی تھی لیکن shutter power اتنی تھی کہ وہ نہیں لگا سکے جی ایس ٹی اور ناکام ہوئے تھے جب میں کہہ رہا ہوں کہ فوجی حکومت ناکام ہوئی کیونکہ ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ tax دینا ہم لوگ پسند نہیں کرتے direct taxation اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی state اور اس کے جو ادارے ہیں وہ brittle ہیں ذرا کمزور ادارے ہیں ہمارے یہاں ابھی ریاست جو ہے اتنی mature نہیں ہوئی ہے اتنی طاقتور نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنی will جو ہے impose کر سکے آپ اگوانستان دیکھیں تو وہاں پہ صورتحال اس نے بھی زیادہ بتر ہے تو یہ جو test case ہوتا ہے کسی ریاست کو جانچنے کا کہ وہ اپنے funds کیسے mobilize کرتی ہے تو اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ indirect taxation ہوتی ہے جو کہ oppressive ہے oppressive یا جابران ہے اس لیے کہ اس کے اندر پھر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ جی صرف آپ جو ہیں ان لوگوں سے tax حصول کریں کہ جو دھن دولت والے ہیں لیکن اگر آپ petrol پہ لگاتے ہو یا عام اشیاء کی خردنوش پہ لگاتے ہو تو امیر آدمی بھی اتنا ہی tax دے رہا ہے جتنا ایک متوسط طبقے کا آدمی یا کم آمدنی والا تو ہمارے یہ ایک بہت بڑا dilemma ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا challenge ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی ریاست کو اتنا مضبوط کریں اس کے داروں کو مضبوط کریں کہ ہم لوگ tax collection ہمارا بڑے اور ہمارا اپنا ایک کہتے ہیں انحصار جو ہے ہماری معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اس میں لیکن دوسری dimension آ جاتی ہے کہ فی ٹی ایف وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بندوق کی نال ہمارے کنپٹی پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کا لیکن جو ہے وہ سیاسی پہلو زیادہ ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے بہی خواہ ہیں وہ لوگ اور وہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت جو ہے سمجھ جائے کہ اپنے بینکنگ سیکٹر کو ایووک کرنے لیکن اس کی کاؤس بہت بڑی ہے کہ ہم پہ اتنی مطلب جتنا جبر ہو رہا ہے اتنا ہمارا گناہ نہیں ہے وہ تو مغربی موالک کا گناہ جیسے کہ آپ نے خود اپنے 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 کلمات میں فرمایا ہے زیادہ ہے سوئیس بینکس میں کتنی ان اکاؤنٹڈ منی پڑی ہے برطانیہ میں اگر آپ بات کریں تو وہاں پر ہم کہیں گے جی دورہ میار ہے ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کی منافقت ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور پیمانہ ناپنے کا جاشتہ بناتے ہیں اور ہم جیسے ممالک کے لیے کوئی اور میں پیجے صاحب سے ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں اسی پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ذائرہ ڈبل سٹینڈرز ہے منافقانہ ایک سوچ ہے ویسٹ کی اب سر سوال یہ ہے کہ چلیں یہاں پہ تو ہم پس رہے ہیں یہاں ہماری گورنمنٹ بے بس ہے ایک اور جگہ جہاں پہ بے بسی بڑی ایویڈنٹ نظر آ رہی ہے اور انفارشنیٹلی اس گورنمنٹ نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اس کے حوالے سے میرا اشارہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارے ممالک سے انکلوڈنگ برطانیہ سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے کوئی ٹریٹی نہیں ہے نواز شریف صاحب یہاں سے کنوکٹ ہیں ان کو جس بھی ایکس بائی زی ریزن کی ویسے یہاں سے ہم جانے جاتے ہیں اپیرینٹلی تو طبیعت ناساس لیکن ہم کسی بھی قانون کے تحت ان کو یہاں بلانے کے مجاز ہیں ہی نہیں اور ہم نے اس کو پرسو کرنے کے لیے کیا کیا اگر کیا تو کیا ہے ہم سے شیئر کیا جائے why we are lacking in this as well I mean we have lost the person we have lost the money and we are standing nowhere or diluted money that is gone تیکھیں یہ بات یہ ہے جب برطانیہ کی بات آتی ہے یہ میرے خیال ہے پڑے چند ملکوں میں ان کو single out کیا جاتا ہے کہ human rights کے آپ کے لو جو measures ہیں یہ بہت تکڑے لیتے ہیں and جنرل پینشو کو لے لو جنرل پینشو جب UK گئے ہیں پوری دنیا against ہو گئی انہوں نے ان کو extra right نہیں کیا but over a period then he himself left اب یہ جو چیز ہے as far as نواز شریف is concerned جو مرضی آپ اور میں کہہ دیں جو مرضی کوئی بھی کہہ دیں ان کے پاس ایک ٹیکنیکل آپ کے لوگ ایک پلیٹ فورم ہے ٹیکنیکل پلیٹ فورم ہے he's not well ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ whatever you know neither I am a doctor correct that I agree with لیکن ہمارے پاس کیا قانونی پرویجن نے ان کو لانے کی ہماری تو عدالتیں کہہ رہی ہیں ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں بھی لے کے آئے جب آپ نے ان کو بھیجا ہے جیسے بھی گئے ہیں there is nothing you can do anything to bring him back at the end of the day I mean آپ کے پاس ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے ہاں UAE کے اندر ہے آپ کے ساتھ جو آپ نے بنائی تھی کچھ چند سالوں پہلے but آپ نے UK کی ایک آفر ہوئی تھی لیکن I can't disclose کہ کون اس کو ڈیل کر رہا تھا but I told him کہ جی اگر آپ کریں گے پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا ہم تو خود واپس ادھر آ جائیں گے it never happened but یہاں ہمارا بلکل ایک protocol ضرور ہے یہاں جیم جوس بٹلر آئی تھی پاکستان میں کیونکہ یہاں کچھ چند سال پہلے پچاس ہزار pending cases تھے جس میں آپ نے force marriages child abuse بچے اٹھا کر کچھ یہاں لے آئے کچھ یہاں سے برطانیہ لے گئے اس کے در ہمارا ہائی کورٹ کے ساتھ لہر آئی کورٹ کے ساتھ ایک protocol ضرور موجود ہے لیکن اس کے علاوہ you can't bring anybody from UK on any basis آپ جو یا دیکھو پچھلی کامرن نے کتنا کیا حسین کو لانے کا کیا ہوگا مجھے بتا دیں کچھ بھی نہیں ہو you can't do it the thing is because ایک تو number one ان کا جو impression ہے باہر وہ ہمارے لئے اتنا اچھا نہیں ہے they feel کہ ہم جو لوگ ہیں ہم justice نہیں دیتے they feel کہ ہم وہ جو actually جو measures justice وہ ہم اس کو maintain نہیں کرتے and this is one of the reasons کہ آپ کو کوئی trust نہیں کرتا دیکھو نا آپ کے cases اس ملک کے اندر اگر پچاس پچاس سال پرانے cases ہیں no matter کس کے خلاف no matter who it is تو اب آپ خود ہی مجھے بتاؤ کہ آپ پہ contrast کرے گا کرے گا کوئی trust نہیں کرے گا ایک آپ کا مرتضی اپنا غریب آدمی trust نہیں کرے گا امیر آدمی trust نہیں کرے گا because we need to update our judicial system آپ اس کو improve کرو یہ improve ہوگا دنیا کے اندر ایک آپ کا perception positive جائے گا اور at the end of the day میں سمجھتا ہوں both a government and the opposition کیونکہ نہ آپ کی judiciary کو government run کرتی ہے نہ opposition run کرتی ہے ہاں ایک overview ہوتا ہے لیکن یہ دونوں effective ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس complete justice نہ ہے substantial justice doesn't mean anything برکو ٹھیک ہے بہت شکریہ جمعہ اصحاد موجود تھے پی جے آپ سینے journalist ہیں analyst ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت آمیر زیاد آمیر زیاد صاحب جرنرلس بہت شکریہ سر آپ کے بھی وقت پروگرام میں وقت تو اچھاتا ہے ایک بریک کا بریک کی جانرے پڑھتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرستر شاہ خاور صاحب بیرستر صاحب سر ہم بات کر رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے برطانیہ کے اندر کیس کے اندر ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنی اور پاکستان کی فتح قرار دیا ہے بیرستر شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی ہیں میں آپ سے اس کے تھوڑے سے قانونی پہلو جاننا چاہتا ہوں اور پہلی چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں فائدہ ان کو کیا یہاں پر موجود کیسز کی صورت میں بھی ہوگا جی بلکل یہ تو بڑا اہم ہے جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے برطانیہ میں ایک چیز ضرور ہے کہ اس سے ایک مورل ایڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شروع شریف صاحب کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بلکل ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی اگر کاروائی ادروائیس ہوتی اگر ان کے خلاف کوئی ایسی بات آ جاتی تو وہ تو ایک پاکستان میں پہنچال آ جانا تھا لیکن اس سے یہ ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کو ایک بہت عصے کے بعد ایک اچھی خبر ملی ہے جو ان کی پوزیشن کو ونڈیکیٹ کر رہی ہے لیکن جہاں تک پاکستان میں جو ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں یا مقدمات چل رہے ہیں یا ریفرنسز چل رہے ہیں اس کا ان کے اوپر کوئی ڈیریکٹ امپیکٹ نہیں پڑے گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ حکومت اور حکومت کے جو نمائندگان اور خاص طور پر جو مشیر احتساب جو ہیں ان کو انہوں نے جس طریقے سے ان کا ایک امیج پروٹریکٹ کیا تھا کہ ان کے خلاف برطانیہ میں بھی کاروائی ہو رہی ہے اور وہ بھی بہت جلد جو ہے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک ضرور ہے کیونکہ جو ان کا ایسیٹ ریکوبری یونٹ ہے وہ بھی کافی ان کی پریس کانفرنسز اور بہت سارے ان کے دعوے جو ہیں وہ آتے رہے ہیں تو یہ اس کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موسیشن تھوڑی سی بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے اچھا اس میں بتائیے گا سر جو لیگل پوائنٹ میں وہ تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب بیرسل شہداد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے درخواست کی برطانوی کورٹ نے کہ ہمیں ان کی انفرمیشن دی جائے جو ہم نے ان سے شیئر کر لی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو پرویجن موجود ہے لیکن اس چیز میں کتنی پوسیبیلٹی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ہی پہلے درخواست کی گئی ہو کہ آپ ان کے ان ان اکاؤنٹس کے اندر پرابلم ہیں یا ڈاؤٹ ہیں آپ ان کے اوپر کاربائی کریں جبکہ پاکستان کہتا ہے ہم نے ایسا نہیں کیا سو کیا یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے تئی ہی یہ کر لیا جیسے کہ شاہد اکبر صاحب فرما رہے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے دیکھیں برطانیہ کا اپنا ایک قوانین ہے ان کی بالکل ان کے بھی ایسے ادارے بوجود ہے جو کہ مشکوق جو اساساجات ہوتے ہیں شاہے وہ کیش کی بینک اکاؤنٹس کی صورت میں ہو یا بیسے لوگوں نے جو واپے ایسٹس بنائے تو ان کی انکوائری تو وہ روٹین میں جہاں پہ سسپیکٹڈ ہو وہ تو کر سکتے ہیں تو یہ میرا خیالہ کہ پاکستان کا موقع جو ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی تھی اس میں کافی وردن نظر آتا ہے لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ اگر برطانیہ نے خود کچھ چیزوں کو مشکوک جانتے ہوئے ان کو ایسی سسپیشیس ان کے جو بینک اکاؤنٹس نے ان کے بارے میں جو تحقیق کی پہلے ان کو فریز بھی کیا ہوا تھا تو ان کو ڈیپ فریز کرنے سے یہ بات ضرور سامن ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف جو اگر اس طرح کا تاثر تھا کہ انہوں نے یہ ایل گوٹن بنی سے یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہاں پہ منٹین کی ہوئے تو وہ اس کی تو کم از کم نفی ہو جاتی ہے میں یہ جانا چاہتا تھا کہ اس کوٹ کا جس طرح ویسٹ منسٹر کوٹ کا فیصلہ بھجوائے گیا اس کے اندر جو بھی ورڈکٹ آیا ہے اس کو کیا ایز ای ریفرنس یہاں پہ شباز شریف صاحب کے وقلا پیش کر سکتے ہیں چاہے وہ ایل ایدہ ہی کیسز ہوں کہ جی اس قسم کے یا ملتے جلتے الیگیشنز لگے ایک اور جگہ پہ ایک اور کوٹ کے اندر اور اس کے اندر آفڈنگواری کلیارٹی دے گی تو کوئی ایج ان کو مل سکتا ہے اس کی ججمنٹ کا یہ ہر کیس کے اپنے ایفیکٹس ان سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کا اپنا ایل 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 ایشنز اپنا میٹیریل ہوتا ہے تو ویسے تو پاکستان کی بھی کوئی بھی ججمنٹ جو ہے وہ پھر ایک کیس میں کسی کے حق میں آ جائے اور اس کے خلاف کسی کے خلاف فوجداری کاروائی ہو رہی ہے یا نیب میں کاروائی ہو رہی ہے تو وہ اس کا کوئی دوسرے کیس کے ساتھ کوئی اس کا کوئی ایس سچ کوئی بنتا نہیں ہے رب نہیں بنتا کیونکہ ہر کیس جو ہے اس نے اپنے میریٹس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے تو اسی طرح یہ جو برطانیہ اس کو ویجسٹریٹ کا جو ایک جو فیصلہ ہے وہ یہاں پہ کسی پرنڈنگ کیس ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے لئے فائدہ مند ہو سکتا کسی صورت اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا صاحب نواز شریف صاحب بھی آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں موجود ہیں اور یہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو طلب کر رہی ہیں اور بار بار طلب کر رہی ہیں اور وہ ابھی تک نہیں آ پارے ہمارا کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ اگر کوئی قانونی رستہ کوئی پرویجن ہمارے آئین میں ہے کہ ہم برطان سے اپنے ان لوگوں کو یہاں بلا سکیں جو ہماری عدالتیں طلب کر رہی ہیں یا بوئی دیکھیں دیکھیں نورپلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری آپس میں ملزموں کے تباتلے کا یا مجرموں کے تباتلے کا کسی ملک سے باہدہ نہ ہو جس کو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کہتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی لوگ آپ کے ملک کے ہارٹین کریمینلز یا انہوں نے بہت زیادہ سنگین قسم پہ جرم کیا ہوئے اور وہ مثلا برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور ملک میں جا سیا جن کے ساتھ آپ کا موائدہ نہیں ہے تو وہ پھر انٹرپول کے ذریعے کچھ پرویجنز موجود ہیں کہ وہ انٹرپول کے ذریعے ان کا ریڈ وارنٹ ایشو کر کے تو اس کی ریکویسٹ کی آریسٹ کی ریکویسٹ جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی جو ہوسٹ کنٹری ہے اس نے اپنے قوانین کے مطابق اور اپنے جو بیرامیٹرز یا ان کے رولز ہیں اس کے مطابق ایسی ریکویسٹ کو جانچنا ہوتا تو ایسے تو گورنمنٹہ پاکستان ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر بھی حکومت برطانیہ سے جو ہے ان کی ویانواز شریف صاحب آخری سوال سر آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ابھی کیس جاری ہے یہاں پہ جس میں ٹی ٹیز کا اور ٹی ٹیز کی امبیزلمنٹ کا ذکر بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں اور اس کے اندری بھی سن رہے ہیں برطانیہ صاحب آج بھی فرما رہے تھے کہ سبسٹینشل ایویڈنسز اور جوابات جو ہے بھی تک نہیں جمع کرائے جارہے ممکنہ طور پر آپ کے خیال سے کیا ہو سکتا ہے ان کیس آف شباز شریف میرا شہر ہے کہ یہ وہاں پہ معاملات جا رہے ہیں جس طرح سے یہاں پہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید شباز شریف کو جو ٹی ٹیز والا کیس ہے اس میں ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے لیکن اگر ایسی گرفتاری ہوتی ہے تو اس پہ جو ہماری عالی عدلیہ ہیں ان کے ایسے نظائر اور ایسے فیصلے موجود ہیں کہ اگر ایک شخص جس کو آپ نے ایک طویل عصے کے لیے جو ہے وہ پابند سلاسف رکھا ہو اور وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہو تو اس دوران اور بھی جتنی انکوائریز شل رہی ہیں تو ان کو اسی عرصے میں اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے اس چیز کو ہمیشہ خوٹس نے ڈپریکیٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک انکوائری میں کسی کا ریمان لیا اس کو ڈیوڈیشل بیجا اور وہ جب وہاں سے رہا ہوئے تو کسی اور انکوائری میں آپ ان کو گرفتار کر لیں اگر وہ انکوائرییاں اس وقت بھی موجود تھی ایکزسٹنس میں تھی اور جبکہ وہ کسی اور کسی ریفرنس میں یا انکوائری میں گرفتار ہیں تو اس میں تو نارمالی کوٹس جو ہے وہ بڑا لینی انٹویو لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایسی کاروائی کی جا رہی ہے جو کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے شہرزوں کے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جیمار سعد موجود بیریستر شاہ خاور صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم چاہتے ہیں آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ